اسلام علیکم فرینڈز آپ کا دوست رحمان عمد چودر ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ موجود ہے تو فرینڈز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اوٹی ایس کے تھوڑ جو پیپر مناقض ہوا تھا پچھلے سال پانچ اگست دوہزار اٹھارہ کو پانچوے سکیل کے لیے ایف آئی ایک آنس ٹیبل کا تو اس کو ہم سالب کریں گے نہ صرف سالب کریں گے بلکہ بہترین انداز میں سالب کریں گے تاکہ آپ کے لیے آنے والے پیپر کے لیے آسانی کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے آپ کے بہت سارے کانسیپٹ جو ہے انشاءاللہ وہ اس ویڈیو ہم کلیر کرنے والے ہیں تو فرینڈز میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کے آخر تک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آہ یہ جو ہم پی ڈی ایف آہ فائل جو جس پہ ہم کام کریں گے بھی تو یہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گے اس کا لنک تو آپ وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فرینڈز اب میں کچھ بکس کے لنکس جو ہے وہ بھی نیچے ڈال دوں گا وہ بھی آپ لازمی ان کو سٹڈی کی جائے گا تاکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ آپ ایزیلی اس کو سالب کر سکیں تو پیپر بلکل آسان ہوتا ہے جس میں پچاس نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ہر ایم سی کیو جو ہے وہ دو نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں نیگٹیو مارکنگ ٹھیک ہے تو بلکل آسان سا پیپر ہوتا ہے مشارط علوم کرانٹ افیرز اور جنرل ناللیج سے ایلیٹرڈ مومن اس میں چیزیں جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں اس کے علاوہ اسلامیات کا بھی اس میں پورشن ہوتا ہے تو فرینڈز یہ والا وہ پیپر ہے جس کو انشاءدہ ہم سالب کریں گے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں ہمارے پاس جو سب سے پہلا کہسے نے وہ ہے کہ قرآن پاک کی پانچویں سورہ کا نام بتائیں جو کل سے شروع ہوتی ہے تو فرینڈز چار سورتوں کا تو ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہے تو جو پانچویں سورت جو ہے وہ ہے سورہ جن ٹھیک ہے تو سورہ جن وہ پانچویں سورت ہے جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہے کہسے نمبر دو کی طرف چلتے ہیں فرینڈز تو کیسے نمبر دو ہے ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اب آپ کو ان چاروں بیٹیوں کے نام بھی پتا ہونے چاہیے سب سے بڑی بیٹی کون سی اور سب سے چھوٹی بیٹی کون سی آپ کو اس چیز کا بھی معلوم ہونا چاہیے تو یہ میں نیچے کچھ نوٹس شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کو وہاں سے یہ معلومات مل جائیں گی سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں کہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصد اللہ کا لقب ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لقب دیا گیا تھا عصد اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شیر کا تو سوال نمبر چار کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس کہ اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیں تو فریڈ اسلام کی جو پہلی مسجد ہے وہ ہے مسجد کبار تو مسجد کبار جو ہے اسلام کی پہلی مسجد ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سوال نمبر پانچ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے دس سال جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر گزارے اس کا مطلب ہے کہ باقی جتنی بھی زندگی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزاری تھی سوال نمبر چھے کی طرف چلتے ہیں قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم کا پلا تو قبلہ اول تبدیل کرنے کا حکم ملا تھا سن دو ہجری میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سن دو ہجری میں قبلہ اول کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا سوال نمبر ساتھ کی اگر ہم بات کریں کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ کون سے ہیں تو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہم سب کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ transmitter اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں سوال نمبر آئٹھ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون سے ہیں تو پھر آسان سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہیں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اسی طرح سے سوال نمبر نو ہے ہم ارپاس کے اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام بتائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہیں وہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور اسی طرح سے آسان سوال ہے ہم ارپاس سوال نمبر دس کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں تو اسلام کے جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ ارپاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ میں نے اس کا کلر گرین کر دیا غلطی سے یہ غلط ہے صحیح جواب ہمارے پاس کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو سوال نمبر گیارہ کی طرف بڑھتے ہیں اسلام کے پہلے روکن کا نام بتائیں تو اسلام کے پہلے روکن کون سا ہے ہمارے پاس کلمہ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ ٹوٹل ارکان کتنے ہیں تو پانچ ارکان ہیں ہمارے پاس کلمہ نماز روزہ حاج اور زکاة تو آپ کو ان کے نام بھی پتا ہونے چاہیے اور تعداد بھی پتا ہونے چاہیے سوال نمبر بارہ کی اگر ہم بات کریں غزوہ بدر کس ہجری میں ہوئی تو غزوہ بدر چاہیے وہ دو ہجری میں ہوئی تو فرنز آپ کو یہاں پہ کیا پتا ہونے چاہیے کہ کتنی غزوات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑی صحیح ہے اور غزوہ کے اطلاعات جو جائیں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑی ہو سوال نمبر تیرہ کی اگر ہم بات کریں نماز جنازہ میں کتنے رکعتیں ہوتی ہیں ہاں جی تو نماز جنازہ کے اندر کوئی رکعت نہیں ہوتی رکعتیں نہیں ہوتی نماز جنازہ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سوال نمبر چودہ کی اگر ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے تو زژسل سلم کی عمر ہے ، تری سر سال تو جیسے ہم پہلے بات کر کہ ہیں کہ ان تری سے سر سالوں میں سے دس سال مکہ مکرمہ کے اندر سوال نمبر پندرہ کی بات اگر ہم کریں کہ اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تو بہت آسان سوال ہے جنگ بدر جو ہے وہ کس مقام پر لڑی گئی تھی بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی سوال نمبر سولہ کی فرنڈز اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو سوال نمبر سولہ ہمارے پاس کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب تو اب ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہوگا پارے کتنے ہیں تیس پارے ہیں اور قرآن مجید میں ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹوٹل آیات کتنی ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے سوال نمبر سترہ پہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام بتائیں ہاں جی قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام ہے آیت القرصی ٹھیک ہے تو اس طرح کے آسان کوئسے نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے بڑی سورت کا نام کونسا ہے یہ تو آیت تھی نا تو سب سے بڑی سورت کا نام ہے ہمارے پاس آپ بتائیں چلیں نیچے کمنٹ میں آپ بتائیں اور سب سے چھوٹی سورت کا نام بھی آپ نیچے کمنٹ کے اندر بتائیں گے ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھارہ کی اگر آپ بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں تو سورت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل تین بیٹے ہیں اب آپ کو ان کے نام بھی پتا ہونے چاہیے اور سب سے بڑے بیٹے کا نام اور سب سے چھوٹے بڑے کا نام بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے پیپر کے پوائنٹ آف یو سے سوال نمبر انیس نماز عید میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں تو فرینڈز نماز عید میں دو رکعتیں ہوتی ہیں تو بائی دہ وے میری طرف سے سب کو ایڈوانس میں سوال نمبر بیس کی طرف چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام بتائیں تو حضرت عید صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت عید صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی کا نام کیا ہے تو نیچے کمنٹ کے اندر لازمی بتائیے گا سوال نمبر اکیس قرارداد پاکستان کب پیش کی گئی تو قرارداد پاکستان تئیس مارچ انیس سو چالیس کو پیش کی گئی پاکستان کا نام تجویز کیا تھا چودر رحمت علی صاحب نے اور یہ ان کی پکچر بھی آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے تو چودر رحمت علی صاحب انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا سوال نمبر تئیس کی طرف وڑھتے ہیں قرارداد پاکستان کس نے پیش کیا ہاں جی تئیس مارچ کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لیکن کس نے پیش کی تھی ایک ای فضلالہ حق صاحب جو ہیں انہوں نے پیش کی تھی قرارداد پاکستان تو ایک ہے فضل الرحاق کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک منگالی لائر تھے جنہوں نے قرارداد پاکستان کو پیش کیا سوال نمبر 24 کی طرف آگے بڑھتے ہیں پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ کب ہوئی تھی تو پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ جو ہے وہ 1965 کے اندر ہوئی دوسری 1971 کے اندر ہوئی اور تیسری جنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے کارگل تو کارگل کب لڑی گئی ہاں جی جواب بتائیں ایک سیکنڈ آپ کے پاس چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیسری جنگ جو کہ کارگل ہے وہ 1999 کے اندر لڑی گئی ٹھیک ہے اچھا جی سوال نمبر 24 اپچیس کی طرف چلتے ہیں سنتاس معاہدہ کب ہوا تو پانی کے معاملے کو لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ 1960 کے اندر ہوا تھا اور یہ والا معاہدہ جو تھا وہ جوہر لال نہرو کے درمیان اور صدر عیوب خان جو تھے ان کے درمیان 1960 میں کراچی میں یہ والا معاہدہ ہے جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر 26 کے اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کا بعمل میں ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے 1996 میں عمل میں آئی تھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں سوال نمبر 27 کے اگر ہم بات کریں پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع کا نام بتائیں دیکھیں جب یہ پیپر ہوتا تھا تب تو جو وزیر دفاع تھے ان کا نام تھا لیفٹیرانٹ جنرل ریٹائر نائی مخالل لودھی لیکن ہمارے جو آج کل کے وزیر دفاع ہیں ان کا نام ہے پرویز خٹک صاحب ٹھیک ہے پرویز خٹک صاحب کا تعلق جو ہے وہ کے پی کے پی ٹی آئی سے ہے تو یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں آج کل وہ ہیں پرویز خٹک صاحب سوال نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ کا نام ہوتا ہے یہاں پہ دو چیزوں کا آپ نے دیان رکھنا ہے اگر تو یہ پوچھا جائے کہ پہلی جیٹ پائلٹ جو ہے مطلب جو جنگی جہاز اڑانے والی ہیں وہ ہیں آئیشہ فاروق ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آئیشہ فاروق جو ہے وہ کون ہے جو پہلی خاتون پائلٹ ہے جنگی جہاز اڑانے کے حوالے سے ٹھیک ہے جبکہ کمرشل حوالوں سے اگر دیکھا جائے یہ جو پہلی ہماری خاتون پائلٹ تھی ان کا نام تھا شکریہ خانم ٹھیک ہے تو جیٹ تیاروں کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آئیشہ فاروق اور کمرشل تیاروں کے حوالے سے آپ نے رکھنا ہے شکریہ خانم جو ہے وہ پہلی خاتون ہے سوال نمبر 29 کی طرف چلتے ہیں پاکستان کے جنوب پہ کون سا ملک ہے تو پاکستان کے جنوب میں فرنٹس ہے بہیرہ عرب ٹھیک ہے بہیرہ عرب جو ہے وہ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے فرنٹس میں یہاں پہ آپ کو مزید بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ نقشہ کو آپ سمجھ لیں آپ کو بہت سارے چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنے میں آسانی ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے گا درہا یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کون سی طرف میں کون واقع ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں جمعی پشمیر کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پاکستان ہے پاکستان کے مشرق میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا ہے پاکستان کے شمال مغرب کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ افغانستان ہے اور مغرب میں جنوب مغرب کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ایران ہے ٹھیک ہے اور اوپر جنوب کی طرف اگر ہم دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اٹیہ چھو رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم جنوب کی طرف یہ شمال میں چائنا ہے اور پھر اگر ہم جنوب کی طرف آئیں تو یہ والا جو سمدری ایریا ہے یہ کون سا ہے یہ ہمارے پاس ہے بہیرہ عرب تو یہ بہیرہ عرب کا جنوب میں واقع ہے تو اب آپ کو یہاں پہ بتانا ہے یہ مشرق میں انڈیا شمال مغرب میں افغانستان اور یہاں سے ہمارا بارڈر ملتا ہے ایران کے ساتھ اور یہاں سے پھر ہم چینہ کے ساتھ اٹیا چوتے ہیں تو اب آپ نے جو چیزیں مائن میں رکھنی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری یہ بارڈر ہے اس کے لمبائی کتنی ہے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے لمبائی کتنی ہے اور ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے لمبائی کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے امید ہے کہ یہ نقشہ کی مدد سے آپ کو سمجھنے میں کافی زیادہ آسانی ہوئی ہوگی تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکس قیسٹن کی طرف تو ہمارا فرنڈز نیکس قیسٹن ہے کہ پاکستان سوری قائد اعظم کی وفات کب ہوئی تھی سوال نمبر تیس ہے تو گیارہ ستمبر انیس سو اٹالیس میں وفات ہوئی تھی قائد اعظم کی تو نیکس قیسٹن ہے ہمارے پاس سوال نمبر اکتیس سعودیہ کس برے اعظم میں واقع ہے تو سعودیہ جو ہے وہ واقع ہے ایشیا کے اندر تو اگر ہم سعودیہ کو ایک نظر دیکھ لیں نقشہ کے اوپر تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سعودی عرب کا ایریا ہے تو یہ سعودی عرب جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو ہے تو سعودی عرب کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اس کے امان کا ایریا واقع ہے پھر یہاں پہ یمن جس کے ساتھ آج کل سعودی عرب کی جانگ لگی ہوئی ہے یہاں جھڑ پہ چلتی رہتی ہیں یونائٹڈ عرب اماراتس ہے اس کے ساتھ اور پھر یہاں پہ ایران اراک کا ایریا ہے یہاں پہ جورڈن اور اس طرف اس کے ریڈ سی ہے اور یہاں پہ یہ پرشن گلف کی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک چھوٹا سمندری حصہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب جو ہے ان کے کنگ جو ہیں ان کا نام ہے سلمان بن عبدالعزیز تو سلمان بن عبدالعزیز جو ہے وہ سعودی عرب کے کنگ ہیں اور ان کے ولی اہد کا نام ہے محمد بن سلمان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کافی دوستی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ سعودی ریال جو ہے وہ کرنسی چلتی ہے سعودی عرب کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے ریاض یہ ریاض جو ہے یہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کیپیٹل سٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سعودی عرب کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی باتیں کر لی ہیں تو دوبارہ سے ہم چلتے ہیں اپنی سلائیڈز کی طرف تو سعودی عرب کس بارے آزم واقع ہے ایشیا کے اندر ٹھیک ہے باقی اس کی معلومات بھی ہم نے دیکھ لی ہیں سوال نمبر بتیس کی طرف چلتے ہیں سری لنکا کی کرنسی کونسی ہے تو فرنڈز سری لنکا کی جو کرنسی ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس روپیا ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں سری لنکا جو وزیر آزم ہے ان کا نام ہے اس طرح سے کر کے ان کا نام ہے تو آپ کو ان کا نام یاد رکھیں گے رینل کے نام سے ان کا نام ہے ٹھیک ہے اور سری لنکا جو ہے اس کا کیپٹل ہے سری جہ وردنا کوٹے ٹھیک ہے اور یہاں پہ روپیا کرنسی چلتی ہے تو اگر ہم سری لنکا کو میپ کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو انڈیا کا ایریا ہے اس کے نیچے آپ کو یہ سری لنکا کا یہ جزیرہ نماز سری لنکا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو دوبارہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سری لنکا جو ہے اس کے اندر روپیا کرنسی چلتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ساب سے بڑا ویسے سیٹی ہے وہ ہے کلمبو ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل ہے وہ ہے سری جہ وردنا پورا ٹھیک ہے سری جہ وردنا پورا ہے جو ہے وہ سری لنکا کا کیپٹل سیٹی ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے شمال کی طرف جو ہے وہ انڈیا کا ایریا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہم نیچے کی طرف آئیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ مالدیب کا ایریا جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے دونوں سائیڈوں پر سمندر ہے ٹھیک ہے مشرق اور مغرب کے اندر جو ہے وہ سمندر ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے یاد رکھیں گے تو کلمبو جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ سیٹی ہے سری لنکا کا ویسے کہا جاتا ہے کہ سری لنکا کے دو کیپیٹل ہیں ایک کلمبو لیکن جو افیشلی ڈیکلیئر کیا گیا ہے وہ ہے سری جائے وردناپورا کوٹے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے جلتے ہیں فرنڈ سلائٹس کی طرف تو ہماری نیکس سلائٹ ہے یہ ان کے وزیراعظم جو ہے ان کی تصویر ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تیتیس ہے ہمارے پاس کے اقوام متحدہ کب عمل میں آیا تو اقوام متحدہ جو ہے وہ اکتوبر انیس سو پنتالیس میں اول میں آیا تھا سوال نمبر چونتیس کے اگر بات کریں کہ پاکستان آسواری عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے چین ٹھیک ہے چین جو ہے ان کے جو اب صدر یا وزیراعظم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ویسے اور نظام چلتا ہے لیکن آپ یاد رکھیں گے ان کا نام ہے زی جین پنگ ٹھیک ہے تو زی جین پنگ ان کا نام ہے جن کی تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ جو کرنسی چلتی ہے چائنہ کے اندر ہو ہے یوان کونسی کرنسی ہے یوان کونسی چلتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم میپ کے اندر چائنہ کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ بات کریں یہ ہمارا پاکستان ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پاکستان کے اوپر یہ ہمارا سارا ایڈیا یہ چین کا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ایڈیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایڈیا وہ کس کا ہے یہ چین کا ایڈیا ہے ٹھیک ہے یہ نپال بوٹان کو ٹچ کرتے ہوئے تو یہ سارا ایریا جو ہے وہ کس کا ہے یہ چائنا کا ہے ٹھیک ہے تو چائنا جو ہے اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ کرنسی کونسی چلتی ہے یوان زی جین پنگ یہاں کے پریزیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور یہاں کا جو دارال حکومت ہے وہ ہے بیجنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیجنگ جو ہے وہ یہاں کا دارال حکومت ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس کونسا گیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر پینتیس ہے فرینڈز ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹر کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس نے بنائے ہیں ہاں جی تو یہاں پہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے برائن لارا صاحب ٹھیک ہے تو برائن لارا صاحب بہت عظیم کھلاڑی ہیں اور انہوں نے ٹیسٹ کرکٹر میں سب سے زیادہ سکور بنائے کتنے سکور بنائے آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے اور پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ سکور کس کے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے سوال نمبر چھتیس کی طرف چلتے ہیں درانے جانگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا رنگ کون سا ہوتا تھا تو سیاہ رنگ کا علم ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درانے جانگ سوال نمبر سنتیس ہے جی چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان کا نام بتائیں تو چاند پر پہنچنے والے پہلے انسان ہیں نیل آرمسٹرانگ جن کی تصویر بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی تو یہ صاحب ہے جو کہ جنہوں نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا تھا سوال نمبر ایٹی ہے جی کیٹو کی انچائی کتنی ہے تو آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر جو ہے وہ انچائی ہے کیٹو کی آٹھ ہزار چھے سو گیارہ سوال نمبر انتالیس ہے سب سے بڑا بہر کونسا ہے تو بہر القاہل جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم میپ کے اندر دوبارہ سے چلیں تو یہاں پہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دنیا گول ہے یہ تو آپ میں پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں ایک طرف یہ امریکہ کی ریاستیں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور گھوم کے اگر ہم تو آئیں تو دوسری طرف یہ جپان کا ایریا میں نظر آ رہا ہے اور درمیان بھی یہ جتنا بھی سمندری ایریا ہے یہ بہر القاہل کا ایریا ہے ٹھیک ہے یہ بہر القاہل ہے ٹھیک ہے اس کو پیسیفک سی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو پیسیفک سی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک اور نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ یہ دیکھیں کہ یہ امریکہ کا علاقہ ہے ٹھیک ہے اور اگر دوسری طرف سے ہم گھوم کے ہیں تو یہاں پہ کہیں پہ جپان اوگرہ اور یہ اسٹریلیا کا ایریا ہے تو یہ والا سمندر اور دوسری طرف یہ والا سمندر ٹھیک ہے تو یہ کونس ہے پیسیف ہی کوشن ہے جو کہ سب سے بڑا سمندر ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ کسٹن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ کسٹن ہے فرینڈز کے نظام شمسی کا سب سے چھوٹا سیارہ کونس ہے تو پیپر کے لیے آج سے ہمارے پاس جواب بنتا ہے پلوٹو اور جو سب سے بڑا سیارہ ہے وہ کونس ہے مشتری تو یہ دونوں چیزوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے سوال نمبر ایکیالیس کی طرف چلتے ہیں پاکستان کم مارزے وجود میں آیا تھا ہاں جی ہم سب کو پتہ ہے چودہ آگست و نیسو سنٹالیس کو مارزے وجود میں آیا تھا پاکستان سوال نمبر بیالیس کی طرف چلتے ہیں پاکستان کے مجودہ صدر کون ہیں تو پاکستان کا مجودہ صدر جب پیپر ہوا تھا تب تو تھے ممنون حسین صاحب ٹھیک ہے لیکن آج کل جو ہے یہ ہے عارف الوی صاحب تو عارف الوی صاحب جو ہے یہ پاکستان کے مجودہ صدر ہے اچھا اب آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے تیرہویں صدر ہیں پاکستان کے ٹھیک ہے ان سے پہلے بھی تک بارہ صدر جو گزر چکے ہیں پاکستان کے جو پہلے صدر ہیں وہ کون سے ہیں تو ان کا نام ہے اسکندر میرزہ جن کی تصویر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پاکستان کے پہلے سب سے پہلے صدر ہیں ٹھیک ہے اور عارف الوی صاحب جو کہ آج کل ہیں ان کا نمبر کون سا ہے تیروہ ہے اور پاکستان کے یہ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے سوال نمبر تین تالیس کے طرف چلتے ہیں خیبر پختونخواہ کا پرانا نام کیا تھا تو صوبہ سرحد تھا خیبر پختونخواہ کا پرانا نام سوال نمبر چوالیس ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا نام بتا ہے پہلے وزیراعظم کا نام کیا ہے لیاکہ تلی خان اور پاکستان کے وجودہ وزیراعظم کون ہے عمران خان ہے اور عمران خان کا نمبر ہے بائیس عمران خان بائیس میں وزیراعظم ہے پاکستان کے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سوال نمبر پینتالیس کی بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کی سرحد کی لمبائی کتنی ہے تو تین ہزار کلومیٹر یہ تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن پیپر کے لحاظ سے آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ تین ہزار کلومیٹر لمبائی ہے پاکستان اور سرحد کی جیسے کہ ہم نے میپ کے اندر بھی دیکھا تھا سوال نمبر چیلیس ہے کہ پاکستان کا مجودہ آئین کی سن میں منظور کیا گیا تو انیس سو تیہتر یہ بہت آسان سوال ہے انیس سو تیہتر کے اندر مجودہ آئین جو ہے وہ منظور ہوا تھا سوال نمبر سنتالیس ہے کہ پاکستان کے مجودہ آرمی چیف کون ہے تو ہاں جی کمر جوید باجوا صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مجودہ آرمی چیف ہیں تو پاکستان کے پہلے آرمی چیف کون ہے یہ اب آپ نے نیچے مجھے کمیٹ کے اندر بتانا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو نہیں پتا تو آپ اس کو پتا کریں سوال نمبر آٹھالیس پاکستان کی پہلی شہید پائلٹ کا نام بتائیں تو پاکستان کی جو پہلی شہید پائلٹ ہیں ان کا نام ہے مریم مختار ٹھیک ہے تو یہ ان کی پچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ دورانے ٹریننگ ان کا تیارہ جو ہے وہ گر کے تباہ ہو گیا تھا جس میں شہید ہو گئی تھی مریم مختار سوال نمبر انچاس ہے پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے سوال نمبر پچاس ہے اس پیپر کا آخری سوال ہے قائد اعظم کی پدائش کب ہوئی تو پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو قائد اعظم کی پدائش ہوئی تھی وفات کب ہوئی تھی یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ کو لازمی پتا ہونے چاہیے تو یہ ہمارا آخری کیسٹن تھا تو فرینڈز دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے نیچے لازمی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس کے علاوہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں کرانٹ افیرز کی ڈیلی کی بنیاد پر تو میرا چینل لازمی آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو پیپر تک آنے والے جتنے بھی کرانٹ افیر ہیں ان کے ساتھ آپ کو شناس آئی رہے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھے گا اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ